نوم لیگ اور دیگر جماعتیں اسطیفے دینے پر یقین رکھتی ہیں اسطیفے دینے چاہیے اور ضرور دینے چاہیے اسطیفوں کو کیا طریقہ کام ہوگا؟ چاد فروری کو فیصلہ کیا جائے گا مریم نواز کی اسلام آباد روانگی سے پہلے گفتگو کہا بلاول بھٹو تحریکی ادم اعتماد اور ان ہاؤس تبدیلی کی بات کریں گے تو غار ہوگا لانگ مارچ پر پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں متفق ہیں لانگ مارچ اور دھرنا کتنے وقت کے لیے ہوگا یہ پی کریں گے میرے فرمولے پر چلیں تو تیشہدہ تعداد سے دو سے تین سیٹے زیادہ لے سکتے ہیں آصف زرداری نے سینٹ الیکشن مل کر لڑنے کی تجویز دے دی نون لیگ اور کاف لیگ کے حمایت کی صورت میں یوسف تسگلانی کو چیرمن سنٹ لانے پر خور اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی سے بھی حمایت مانگ لی خیبر پختونخواہ اور بلوچستان میں بھی مل کر لڑے تو حکومت کو سرپرائز دے سکتے ہیں سپریم کورٹ نے بی آر پی کا معاملہ نیب کو نہ بھیجنے کا حکم دے دیا ہمیں یہ معاملہ نیب کو بھیجنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آئی سپریم کورٹ کے ریمارکس نیب سے تحقیقات کرانے کا پشاور ہائی کورٹ کا حکم کل ادم منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی جوڈیشل ریمارڈ میں آٹھ روز کی توسیع ہے احتساب عدالف میں شہباز شریف نے موقف اپنایا ٹرانسپرینسنگ ٹرنیشنل نے ریٹنگ جاری کی ہمارے دور میں کرپشن گم ہوئی امانت اور دیانت کا سفر کیا انشاءاللہ قیامت تک ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں کر سکتے جد جواد الحسن نے ریمارکس دیئے کہ عدالف میں سیاسی باتیں نہیں ہونی چاہیے اگر کرپشن نہیں ہوئی تو پھر آپ پریشان نہ آج پارلیمنٹ مفلوج ہے عوام کی بات نہیں ہو سکتی پی ڈی ایم اپنے بیانیے پر قائم ہے اور رہے گی جس ملک میں انصاف نہ رہے وہاں نظام نہیں چل سکتا شاہد خاکان عباسی کی گفتگو لیگی ترجمان مریم اورنگزیب کہتی ہے ملک کو کرپشن کی منڈی بنا کر رکھ دیا چینی آٹا چوری ہوگا تو کرپشن میں اضافہ ہی ہوگا عمران خان ترجمانوں کو جھوٹ بولنے کا درست دیتے ہیں نا اہل لیگ روز میں بہانے تلاش کرتی ہے عوام کے حقوق چھیننے والے آج اسی عوام کی آر میں شکنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں نا اہل درباریوں کو رٹے رٹائے بیانات کی وجہیں اپنی کرپشن کا حساب دینا چاہیے شہباس گل کا بیان بولے ملکی سالمیت کو اپنے ذاتی مفادات کی بھینٹ چڑھانے والوں کو قوم واپ نہیں کرے گی اوچھے ہتکنڈے سازشیں اور پروپیگنڈا کرنا نون لیگی سیاست کا مہور رہی ہے بول نیوز کے خلاف پیمرہ کی متاسبانہ کاروانیاں صحافی بکلہ اور سیبل سوسائیٹی کا چیرمن پیمرہ کو ہٹانے کا مطالبہ سنتالیس روز گزر گئے عوام کو حکومتی ایکشن کا انتظار اور لاہور کے گلشن اقبال پارک میں نصف علامہ اقبال کا مجسمہ سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا نہ تجربہ کار ہاتھوں کا کمال اقبال کے چاہنے والوں کا نا پسندیدگی کا اظہار موسیقی